السلام علیکم دوستو ڈیلی اپ ڈیٹس میں خوش آمدید دوستو خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنتالیس افراد جاہمباک جبکہ ایک سو پندرہ سے زائد افراد زخمی ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق ملک بھر میں مسلسل بارشوں کے بعد سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد نو سو اسی سے تجاوز کر گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران سندھ میں تین تیس خیبر پختونخوا میں دس پنجاب میں دو اموات رپورٹ ہوئیں جبکہ متاثرین کی تعداد ستاون لاکھ ارسٹھ ہزار تک پہنچ چکی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارہ ہزار گھر ملیا میٹ ساڑھے آٹھ ہزار لائف سٹاک تین ہزار ایک سو سولہ کلومیٹر شہرائیں اور ایک سو انچاس پل سیلاب کی نظر ہوئے دوسری جانب سندھ میں سیلاب سے انچاس لاکھ پنجاب میں چار لاکھ پنتالیس ہزار بلوچستان میں چار لاکھ پچاسی ہزار افراد کیمپوں میں موجود ہیں واضح رہے کہ ملک کے مختلف صوبوں میں ریکارڈ ہوئی اموات میں سندھ سر فیرست ہے جہاں تین سو انتالیس افراد لکمہ اجل بنے بلوچستان میں دو سو چونتیس کے پی ایک سو پچانویں جبکہ پنجاب میں ہلاکتوں کی تعداد ایک سو سٹھ سٹھ رہی دوستو فلٹ سیل کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے مختلف دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہے دریائے کابل میں نوشہرہ اور ورسک میں اونچے درجے کا سیلاب ہے نوشہرہ میں دریائے کابل میں پانی کا بھاؤ دو لاکھ چوہتر ہزار تین سو پینٹس کیوسک ریکارڈ کیا گیا ورسک کے مقام پر دریائے کابل میں پانی کا بھاؤ ایک لاکھ تیس ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا فلٹ سیل کے مطابق دریائے کابل میں ادیزائی پل کے مقام پر اونچے درجے کا سہلاب ہے دریائے سوات میں خوضہ خیلہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سہلاب ہے اور یہاں پانی کا بھاؤ 83000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے فلٹ سیل کے مطابق دریائے سوات میں چکدرہ کے مقام پر بھی اونچے درجے کا سہلاب ہے اب تک کے لیے اتنا ہی دوستو مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل ڈیلی اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اللہ حافظ